السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سے امید کرتے ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت پیارا جبلہ سٹائل بیپی فرابٹ ہیں جو کہ ایک سے دو ماہ کے بیٹھ بچی کے لئے ہیں تو یہ بھی بچے ہوئی بیسے سے بنا رہے ہیں جو جس کی لیند تقریبا ساڑھے چودہ انچہ ہے اور چھوڑائی میں یہ سولہ انچہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے دونوں بیسوں کو اور یہ جو دو پیس ہیں یہ بازو کے لئے ہیں اس طرح میں چھوڑ چھوڑی سلیف بناوں گی تو اس کو ہم اوپر اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے بچے ہوئے پیسی سے ہے تو جتنا آپ کے پاس کپڑا ہے آپ اسی میں سے تیار کر سکتے ہیں تو یہ اوپر ہم آم ہال سے ادھر پکٹنگ کر دیں گے تقریبا میں نے شان لگا رہی ہوں ڈیرڈ انچ پہ اور اوپر سے فولڈ کر کے ایک انچ تاک تو چار ہی سکت میں نشان لگا رہا ہوں گی ترچھا تو اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد کچھ ہی اس طرح سے اس کی شیپ آئے گی ہم نے دونوں پیسوں کو لگ لگ کر لینا ہے اور بازو کو بھی لگ لگ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے بازو کو جو ترچی سائیڈیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ لیں گے پہلے ہم ایک جو کمیز کا حصہ اس کے ساتھ بازو ٹیسٹ کریں گے اور پھر دوسرے کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے اور دوسرہ بازو اس طرح سے دوسرے سائیڈ پھرے کے اس طرح سے لگائیں گے دوسرے اسے کو پھر رکھ کے صدی سائیڈ اندر کی طرف کریں گے اور روٹی باہر کی طرف اور اس طرح سے دوسرے کو اس طرح سے ٹیش کر دیں گے آگے سے ہم اس کو بھرک بھرک فولڈ کر لیں گے آپ چاہے تلیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ نہیں میں نے اس کو سلائیل گھا لیے آگے سے پھر کر کے تھوڑ تھوڑا بریک سے پکو کر لیا اور اس طرح سے ہم دوسرے پیس کے اوپر اس کو رکھ کے ساتھ اٹائچ کر دیں گے یہ الاسٹک کے میں نے دو پیس لیے ہیں جن کی لمبائی ہے ساتھ ہنچ اور یہ میں باز ہو کے آگے اس طرح سے اٹائچ کر دوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سے دو ماہ کی بجیر کے لیے یہ کھولے باغ ہوں گے تو اس طرح الاسٹک کر دیں گے کچھ پھول پاز ہو جائیں گے پیاری بھی لگیں گے بہت زیادہ پھینگی اور فٹ بھی آ جائیں گے اپس سے ہم اس کو فولڈ کریں گے ایک انچ ساک جس میں ہمیں الاسٹک ڈالنی ہے آپ نشان لگا لینے تو آپ پریس کی مدد سے کریس بٹھا لیں تاکہ آپ کو سلائل لگانے میں ہسانی رہے اور ایک جیسا ہی آئے اوپر سے فولڈ کرنے کے بعد فٹنگ کی بھی سلائل لگاؤں گے اور نیچے سے بھی میں فولڈ کرلوں گے اس کا گھیر اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سلائل لگا لی ہے اوپر سے میں نے ہافی اسی تقریبا کنھاری کنھاری کی بھی سلائل لگائی ہے اور نیچے سے ہول بھی ایک رکھ ہے الاسٹک ڈالنے کے لیے الاسٹک کی چڑھائی تقریبا میں نے لی ہے پندرہ انچ آپ اپنی بیبی کنھا کے حساب سے لے سکتی ہیں اس طرح سے ہم اس کو رکھ کے یہاں تو ہینڈ سٹریش کرلیں گے یہاں پھر مشین کی مدد سے آپ سلائل لگا لیں گرہ نہیں لگائی گا تاکہ کیونکہ پھر بچوں کو چوبیتی ہے الاسٹک اور یہ میرا پیارا سا فراغ ڈیزائن ہو گیا ہے جبلہ جو کہ پینا بہت خوبصورت لگتا ہے اور بچے اس میں کربیوں میں محصول رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میں ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چیل پر نہیں ہے چیل پر سبسکرائب کیجئے گا فرنس و فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اچھے اچھے آئیڈیاز بل سکے میرے چینل پر میرا چینل اس طرح کے ویڈیو سے بڑا پڑا ہے پلیز بسر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ